بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ میں حال ہی میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ امریکی حکام نے پیغام بیجا تھا کہ طالبان کے ساتھ لڑائی بند کرے کیونکہ اسی وجہ سے دوہم معاہدے میں خلل پڑے گا اور طالبان اس کے وجہ سے ہمارے فوج کو نشانہ بنا سکتے ہیں جنرل حیبت اللہ نے کہا کہ صدر اشرب غنی اور حمدللہ محب کے جانب سے سیکورٹی فورسز کی قیادت میں پوری تبدیلیا فوج کو منتشر اور شکست کا باعث بنے کیونکہ جنگ کے دوران پوجی یونٹس کو سنبالنے میں ناکام رہنے والوں میں سے اکثر کو اشرب غنی اور حمدللہ محب نے اعلی عہدو پر ترقی دی تھی ناظرین یاد رہے کہ پچھلی حکومت کے آخر پانچ دنوں میں جنرل حیبت اللہ علی زی کو اشرب غنی نے وزارت دپا کا چیپ اپسٹاپ مقرر کیا تھا انہوں نے حال ہی میں ایک اور متنازع بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ طالبان کا قابل پر قبضی سے کچھ عرصے قبل آخری لمحات میں حمد کرزی نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے اس کی اجازت نہیں دی اس کے علاوہ بہت سے سابقہ فوجی اور عسکری حکام نے اشرب غنی ان کے قوم سلامتے کے مشیر حمدللہ محب اور امریکی حکومت کو اقتدار کے خاتمے پوچھ کے ٹوٹنے اور طالبان کے پتھے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اسی طرح عمارت اسلامیہ کی سینر رہنما انساقانی نے کہا کہ ہم نے اقتدار اور حکمرانی سنبالنے کے لئے قربانیاں نہیں دی بلکہ اسلامی احکامات عقائد اور لوگوں کی حقوق کے تحفظ کے لئے جہاد کیا اور قربانیاں دی لیکن اب ہم جہاد کے دوسری مرحلے میں ہیں اور اب اس اسلامی نظام کو آگے بڑھانا اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ طالبان کے طرف سے قربانیاں عقائد عزت مذہب ملک اور لوگوں کی حقوق کے تحفظ کے لئے دی گئی ہے نہ کہ اقتدار اور عہدے کے حاصل کرنے کے لئے ہم نے جدوجہد اور قربانیاں دی انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ کو اب ضروریات پر توجہ دینا چاہیے کیونکہ ہمارا مشترکہ مقصد شریعت کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا ہے ہمارے تمام رہنماوں کا حدب شریعت کے مطابق افغانوں کی حقوق کی خدمت اور تحفظ ہے ناظرین دوسرے جانب امارت اسلامیہ نے کابل میں سکو کی ایک مندر پر ہونے والی حملے کے مضمت کی جس کے نتیجے میں دو اپراد حالاک ہوئے ہیں طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل میں سکو کی عبادتگاہ پر وطن کی دشمن کے حملے کے سخترین الفاز میں مضمت کرتے ہیں گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب سک عبادتگاہ پر دشتگردانہ حملہ ہوا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق دو اپراد حالاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کئی اپراد زخمے ہوئے ریپورٹ کے مطابق عبادتگاہ میں تیس کے قریب لوگ موجود تھے طالبان نے اس حملے میں ملوث اپراد کو تاریخی اور عبرتناک سزا دینے کا حکم دیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ